اور ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ افغانستان کے خواب بھی چکنا چور کر دیئے ہیں تو آج پاکستان کی بات کی جائے تو بہت ہی امدہ جو اینڈ کیا گیا نسیم شاہ کی جانب سے شارزہ ٹرکٹ سٹیڈیم کے باہر پاکستانیوں نے خوب جرشن منایا نمسکار دوستو ایشیا کپ 2022 میں کال افغانستان اور پاکستان ٹیم کے بیچے ایک رومانچک میچ کھلا گیا اس میچ پر خاص طور پر دو ٹیموں کی نیغائیں تھی ایک تو افغانستان خودی تھی اور دوسری بھارت تھی کیونکہ اگر افغانستان میچ ہارتا ہے تو بھارت بھی فائنل سے پار ہو جائے گا مگر آخری اور میں لگا دار دو چھکے مارتے ہو پاکستان ٹیم نے یہ میچ جیت لیا اور اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے کچھ پاکستانی فینس افغانستانی فینس کے سامنے ناچنے لگے جس سے افغانستانی فینس بھڑک گئے اور افغانستانی فینس نے غصے میں گرسیاں اکھاڑ کر پاکستانی فینس پر فیکنی شروع کر دی اس کا ایک ویڈیو بھی والے لوا تھا آگے فائنل کا راستہ صاف ہو گیا ہے پاکستان اور شیلنکا ٹیم فائنل میں تیہ ہو گئی ہیں فائنل اور شیلنکا فائنل کھلیں گی مگر کچھ پاکستانی میڈیا چینل بھی اس بات کو لے کے خوش ہے کہ پاکستان نے انڈیا اور افغانستان کو یہ شیک اپ فائنل سے باہر کر دیا ہے اور خوشے کے مارے جھوم رہے ہیں ایک ریپورٹ کے انوسار سب سے پہلے میج جتنے کے ساتھ ہی اسٹیڈیم کے باہر پاکستانی فینس نے حکامہ کیا تھا انہوں نے افغانستانی فینس پر حملہ کیا تھا اس کے بعد گصہ افغانی فینس نے جم کر اٹھ پاس مچایا اور پاکستانی کرکٹ فینس کو کرسیوں سے جم کر پیٹا شہجہ کے اسٹیڈیم میں ہی افغانستانی فینس نے کرسیاں توڑنا اور اکھارنا شروع کر دیا انہوں نے کرسیاں اکھار کر خوش ہو رہے پاکستانی فینس پر فیکنی شروع کر دی اب یہ سارا ماجرہ کیمرے میں قید ہو گیا ادھر پاکستانی میڈیا بھی خوشے کے مارے جھومنے لگی کہ انہوں نے افغانستان اور بھارت کو فائنل سے باہر کر دیا ہے اور ایشیا کپ میں پاکستانی بھارت کے ساتھ افغانستان کے خواب بھی چکنا چور کر دیے ہیں یہ معاملہ کرکٹ میدان کے اندر ہی شروع ہو چکا تھا افغانستانی پلیئرز اور پاکستانی پلیئرز کے بیچ میں جھگڑا شروع ہو جکا تھا جب پاکستان کے آسیف علی کے روپ میں پاکستان کی ٹیم نے اپنا نووہ وکٹ گم آیا جس کے بعد آسیف اور فرید احمد کے بیچ میں میدان پر جھگڑا دیکھنے کو بلا تھا اس دوران پاکستانی بلے باج نے اپنا بلہ بھی اٹھا لیا تھا بہد رومانچک مقابلہ کا دعا بے ایک کھلاڑی پر کس طرح پڑتا ہے اس کا تازہ ترین اور دارن پاکستان اور افغانستان کے میچ میں دیکھنے کو ملا تھا آؤٹ ہونے کے بعد بھی پاکستان کے ویسپوٹک ولے باج آسیف علی نے افغانستان کی گیندواج فرید احمد کو مارنے کے لیے بلہ بھی اٹھا لیا تھا امپائر ویڈ دونوں کھلانیوں کی بیچ بچام نے جیسے تیسے کر کے معاملہ شوشانت کر آیا تھا مگر پاکستانی یہ بھول گئی یہ ایک صرف کھیل ہے آگے بھی انڈیا پاکستان کے میچز ہوں گے اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون کس ٹیم سے بہتر ہے ویسے بھی پاکستان کے اپنے حالات بہت خراب چل رہے ہیں پاکستان میں بار آئی ہوئی ہے ان کی اکنومی ٹھپڑی ہوئی ہے اپنے دیش کی اکنومی ستارنے کی وجہ ہے وہ ایشیا کپ میں افغانستان اور بھارت کو ہرانے کے بعد ایسے خوشی بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا خزانہ لوٹ لیا ہو پاکستانی نیوز اینکر کی خوشی سے تو ایسا ہی لگتا ہے پاکستان نے نا صرف افغانستان کی خواب چکنا چور کیا بلکہ بھارت کے بھی خواب چکنا چور ہو گئے ہیں اور اب افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت بھی میچ سے جو ایونٹ ہے اس سے بہار ہو چکا ہے یہ بالکل آخر کار افغانستان کو ہرا کر انڈیا اور افغانستان کے خواب چکنا چور کر دیا آج شارجہ سٹیڈیم کے بھائی رشتوں پر ہم موجود ہیں اور یہاں پہ ایک جشن کا سمایہ پاکستانی شاکین جو ہے وہ بہت زیادہ نارے بازی کر رہے ہیں بہت زیادہ خوشی سے زیادہ خوشی سے جانتے ہیں جی کیا کہیں گے آج پاکستان نے جس طریقے سے افغانستان سے بہت جیتا جیس رہو ہے کو بہت اچھا کھیلا پاکستان بہت زیادہ مبارک ہو پاکستان کے لیے آپ کیا کہیں گے بہت اچھا میچ کھیلا بہت دل کی دھڑکنیں لازٹ آور میں بہت سپیڑ سے تیز ہو گئیں نظیم شاہ لازٹ آور میں دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ رکھی جی نظیم شاہ نے ہمارے سارے پاکستانیوں کا دل چید کیا پاکستان دل آبا آپ کھٹ بھی کھا رہے ہیں ابھی کلیجے کو ٹھینڈ پڑ گئی ہے ٹھینڈ پاکستان